بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایکس کو سسپنٹ کر دیا تھا اور یہ وہ تو اس لحاظ سے سیاست میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ لنک تھا لیکن تبدیلی ایک کیونکہ سیاست ایک ایسا میدان ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے وہ تو پھر آپ کو آ کر کافی تبدیلی محسوس ہو جی ہوگی ہاں وہ جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ اگر آپ پہلے سوچا تھا کہ آپ پڑھائیں گے تو لوگوں کی مائنز کو آپ چینج کریں گے تو نیشنل ایجنڈاز بھی افیکٹ ہوں گے میں نے سولہ سال پڑھایا اور میں نے کوئی خاص چینج نہیں دیکھا کہ میرے جو سٹوڈنس سالہ کے کئی سٹوڈنس ڈفرنٹ فیلز میں گئے لیکن ان کی ویو پوائنٹس جو بھی تھی لیکن ایمپیکٹ نہیں وہ ہوا پھر سوچا چلو جرنلزم کے تھوڈ کچھ کریں جرنلزم اس انٹرسٹنگ اور تنگ ٹینک پہ بھی کیا لیکن وہ بات نہیں ہوئی تو سوچا چلو ڈیریکٹی پھر سیاست میں آ کے آپ پارٹیز کے تھوڈ ایجنڈاز کریں اور خان صاحب نے جب پی ٹی آئی بنائی تھی تو اس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان سے کمیٹمنٹ اس وقت کی تھی کہ اگر میں سیاست میں آئی تو میں آپ کو جوئن کروں گی اور وہ ہی ہوا آئی ونٹ سٹیٹ ٹو ہم کہ آئی و کم ناو اس سیاست میں آنا اور طریق انصاف جائن کرنا وہ اچھا تجربہ سمجھتی ہیں اچھا بھی اور بہت انٹرسٹنگ بھی میرا خیال میں سب سے زیادہ صبر میں نے سیاست میں سیکھا ہے اور انٹرسٹنگ بھی ایک ڈسپلن بھی ہوتا ہے پارٹی اگر آپ جوئن کریں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بڑی سٹرونگلی کہنا چاہتے ہیں حالانکہ پی ٹی آئی میں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کئی جگہ آپ کو پیشنٹ دکھانی پڑتی ہے آپ کو انٹر ایٹ کرنا پڑتا ہے باقی پارٹی میمبر سے گھنٹوں آپ کو ان کی ویوز سننی پڑتی ہیں کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں کیا ضرورت ہے سننے کی اور بٹیے خان صاحب سے میں نے سیکھا ہے کیونکہ جب میں نے پارٹی جوائن کی فارمالی 2008 میں اسے پہلے خان صاحب سے میرا انٹر ایکشن ہوتا رہتا تھا تو اس وقت خان صاحب جو ہماری میٹنگز ہوتی تھی کور گروپ کی یا سنٹرل ایگزیکٹیو کی اس وقت تو پندرہ بیس لوگ آ جاتے میٹنگ میں تو ہم سمجھتے تھے بہت بڑی میٹنگ ہو گئی تو سب کی باتیں خان صاحب گھنٹوں سنتے تھے اور پھر اپنی ویوز دیتے تھے تو اس سے کافی صبر ہم نے بھی سیکھا کرنا اور میں سمجھتی ہوں دوسرا پارلیمنٹ کی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ہم نے سوچا تھا پارلیمنٹ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں برٹش پارلیمنٹ وغیرہ میں آپ اپنی ویوز دیتے ہیں اور رسپونڈس آتا ہے اور وہاں تو پرائیم منسٹر سوچن آر بھی ہے اور ہم نے اپنا بھی دیکھا ہے ذلفکار علی بھٹو شہید جب بھی آتے تھے بیٹھتے تھے ہمیشہ پارلیمنٹ میں اور پی 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 کے اگر آپ پچھلی حکومت بھی دیکھیں ان پر بہت سی کرٹسزم ہے ان کے کرپشن کے ایشیوز ہے لیکن پارلیمنٹ کو وہ سپریمسی دیتے تھے اور آتے تھے لیکن افسوس کہ جب ہم پارلیمنٹ میں آئے تو حکومت پی ایمیل یہ بات تو ہے کہ آپ جتنا ٹف ٹائم دیتی ہیں اور جتنی مطبعہ ہوتا ہی نہیں جتنی مطبعہ آپ نے کوروں کی نشان دے گئی ہے اس حکومت کے لئے اور اس پہ مجھے بڑا افسوس ہوئے اور پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹیز کئی ایکٹیو ہیں کئی تو بلکل ڈیفنس کمیٹی تو بلکل ہی یسلس ہے کوئی آپ پوچھ سکتے کیونکہ چیمن صاحب اللہ ہی نہیں کرتے اور فورن ریلیشنز کمیٹی میں آپ اندازہ کریں دوہزار تین کا میرا بل آئی آوے اسیمبلی سے تھوہو کے کمیٹی میں پچھلے پانچ چھے میٹنگز میں ایجنڈا پہ نمبر ون رکھا ہوئے لیکن ابھی تک اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی میرا ایک بل ہے کہ جو انٹرنیشنل معایدے پاکستان سائن کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ سے مندوری پارلیمنٹ سے ریٹی فائی ہو جیسے کہ جمہوریت جمہوری روئیہ ہے یہ طریقے کار یہ ہی ہوتا ہے کہ حکومت سائن کرتی ہے اور پارلیمنٹ کو ریٹی فکے تو وہ اٹھکا ہوئے ہوتا اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت تو نہیں اس کو آگے پاس کرے گی لیکن یہ جو چیزیں ہیں جو نیگٹیو چیزیں ہیں پارلیمنٹ کی وہ اس حکومت کے دوران ساری اوپر آگئی ہیں ہمارے کال اٹینشن اگر امریکہ کی پالسی پاکستان کی طرف اس کو کوئیسٹن کریں ہمارا کوئی کال اٹینشن نہیں آتا اب دیکھیں سینٹ میں سرطاج عزیز بریفنگ دیتے ہیں پورا کوئیسٹن آنسر ہوتا ہے پارلیمنٹ میں اگر غلطی سے وہ کبھی آکن اسیمبلی میں بریفنگ بھی دے دیں غلطی سے کیونکہ عام طور پر تو آتے نہیں ہم اس پہ سوال نہیں ہمیں سپیکر پوچھنے دیتا تو میں سمجھتی ہوں جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا یہ نیگٹیو سائیڈ ہے جس کی سرٹلی مجھے اویرنس نہیں ٹھیکی سپیکر کو آپ لوگ کتنا تنگ کریں گے وہ تو پھر یہ کریں گے ہم تو سپیکر کو کہاں تنگ کرتے ہیں اگر سپیکر ہمیں بولنے دے تو ہم تنگ نہیں کریں گے دو مرتبہ تو ایک مرتبہ تو سیر سے آپ لوگوں نے اٹوا دیا ان کو نہیں نہیں کم اٹوایا وہ جو وہ تو کیا کہ تے بائیل ایکشن ہویا ہے وہ تو دیکھیں وہ بھی جمہوری طریق ہے لیکن اب اس کا بدلہ تو نہیں لینا چاہینا یہ تو ایک بٹا انفورچنٹلی یہ حکومت کا جمہوری رویہ نہیں ہے ان کی وہ وہ ٹریڈیشن نہیں ہے پارلیمنٹ میں بلکل آتے ہیں لیکن یہ پارلیمنٹ جو کہ آپ کو منتخب کرتی ہے وزیراعظم قائد ایوان اسی پارلیمنٹ میں آپ آتے نہیں ہیں روزرا کا بھی ہیار تو غلط ہے نا اور میں سمجھتی ہو اکاؤنٹی بلیٹی پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی چیئرمین کا موقف ٹھیک ہے بے وقت پارلیمنٹ ہے وکسر کہتے رہتے ہیں نہیں لیکن پھر بھی وہ ہمیں تو بھیجتے ہیں نا پارلیمنٹ ہم تو اپنی ایکٹیوٹی کوشش کرتے ہیں اور آپ نے کول اٹنشن کی کوئرم کی جو بات کی جب پہلا ہمارا بجٹ سیشن ہوا دوزار تیرہ میں تو گورنمنٹ والے حضور ممول نہیں آئے تھے پورے تو میں نے کوئرم پہلی دفعہ اس وقت پوائنٹ آؤٹ کیا تو میرے پاس لیڈر آف دو اپوزیشن آئے لاؤنج میں کہ بی بی ہماری ٹریڈیشن ہے ہم کوئرم بجٹ میں نہیں پوائنٹ آؤٹ چکتے تو میں نے کہا بھئی ہم تو ہم نئے لوگ ہیں ہم تو کریں گے پوائنٹ آؤٹ کیونکہ اگر حکومت بیٹھ ہی نہیں تو فائدہ کیا پارلیمنٹ میں بات کرنے کا ہم میں یاد ہے کہ دوزار سولہ میں ریکارڈ بجٹ جلاس کے دوران آپ لوگوں نے کوئرم پوائنٹ آؤٹ کیا ہم نے بلچسپی ان کی نہیں ہے بلکل نہیں ہے ان کے اپنے راکھ ان کی بھی نہیں ہے اس کی کیا میں سمجھتی ہوں ان کو پتہ ہے فیصلے سارے کیونکہ حکومت بھار کرتی ہے اب دیکھیں اتنا بڑا فیصلہ ہی ہے ملٹری علائنس کا پارلیمنٹ میں نہیں آیا تو جب پارلیمنٹ کو حکومت لفٹی نہیں کراتی حالانکہ پارلیمنٹری اکاؤنٹیبیلٹی اگر آپ کی سٹینڈنگ کمیٹیز سٹرونگ ہوں تو آپ بہت کنٹرول کر سکتے ہیں کرپشن کو بھی اور حکومت کے غلط طریقوں کو لیکن انپورشنٹی جب اتنی بھاری مجورٹی ہو کہ چیرمن زیادہ طور پر حکومت کے ہو اور سٹینڈنگ کمیٹیز میں مجورٹی ان کی ہو تو پھر اگر یہ حکومت کچھ نہیں کرنا چاہے گی تو آپ جتا مرضی کوشش کریں پتہ نہیں کس حد تک لیکن دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن ان کی پارٹی کے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ اپوزیشن کا رول وہ کرے لیکن اب دیکھیں آپ عام طور پر پارلمنٹ کے پہلے تین روز جو ہیں حکومتی بنچز کے وہ خالی ہوتے ہیں اور یہ بالکل درست ہے کہ تھوڑا بہت جو پارلمنٹ چل رہا ہے یہ اپوزیشن کی وجہ سے چل رہا ہے سینٹ میں آپ جائیں بالکل فرق ہے کوئی کمیٹی میٹنگ ہو رہی ہونا اگر کسی منسٹر کی پہ حاضری ہے سینٹ میں بھاگتے میٹنگ چھوڑ کے جاتے کیونکہ ان کو پتہ ہے سینٹ چیمن نے ان کے خلاف نہیں تو ایکشن لے لینا ہے تو اگر ہمارے سپیکر اسی طرح کریں رویہ اپنا رکھیں تو منسٹرز آئیں گے حکومت کی لوگ بینچز کے لوگ بھی آئیں گے دوزار تیرہ پھر تو اس کے بعد دوزار چودہ کا درنا پارلیمنٹ سے چلے گئے پھر آپ لوگ واپس آگئے اسطیفوں تک نوبت پہنچی ابھی پھر دوبارہ پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں تو یہ حکومت کی آپ حکومت کی ناکامی سمجھتے ہیں یا پی ٹی آئی کی کامیابی سمجھتے ہیں کیا چیز کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ واپس آئیں پارلیمنٹ میں واپس آئیں نہیں دیکھیں ہم نے دھرنا کیا ہم سپریم کورٹ میں ہم نے کہا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا کمیشن کا جو بنی تھی کہ ہم اس کا فیصلہ ایکسیپٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے ہم نے دھرنا تو کال آف کیا کیونکہ وہ بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ تو خان صاحب نے اسی رات پھر فیصلہ کیا کہ جو حالات اب ملک ہیں یہ ملک کو کٹھے کھڑا ہونا چاہیے دہشت گردی کے خلاف تو ہم نے اس پت دھرنا اپنا کال آف کیا حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا دھرنا پیک پہ چل رہا تھا اور اس کے بعد پھر یمن کا ایشو بھی آیا تو ہم نے سوچا کہ ہم پارلیمنٹ کے بھار رہیں گے اور ہماری حکومت اپنے نمبر کے تحت ہمیں کمیٹمنٹ ایسی کوئی کرا دیتی ہے فوج کی یمن میں تو ہماری لئے بڑا پرابلم ایٹک ہوگا تو ہم پارلیمنٹ میں واپس آئے بلکہ ہم نے قراردار میں بہت میجر رول پلے کیا جو پارلیمانی قراردار تھی یمن کے اوپر جس پہ کئی ممالک خوش نہیں تھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اور پھر ہم نے پارلیمنٹ میں بھی ایشیوز ریس کیے بلکہ جب پینیما کا ہوا پہلے ہم کوشش کر رہے تھے پارلیمنٹ آئے ہم ساری اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہوئی ہم نے وہ نگوسییشن کی لیکن حکومت کا وہی رویہ تھا نون اکومنڈیٹنگ تو پھر ایونچلی ہم نے دیسیزن پنامہ کے ایشیو کے اوپر آپ پہ سپیکر کے پاس ریفرنس لے انہوں نے دونوں مرتبہ ان کو ریجیکٹ کر دی انہوں نے ہمارے ریفرنس جو ہم نے پرائیم منسٹر کے خلاف دیتے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی اور جو پی ایم ایلن نے جلدبازی میں ہمارے دو لیڈرز کے خلاف دیتے خان صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل کے خلاف ان کو بجوا دیا آگے لیکن وہ فریولیس تھے وہ رد ہو گئے الیکشن کمیشن سے تحریک تحقاق بھی آپ کی دو مرتبارات کی سپیکر وہ تو کونسٹنٹلی ہمارا کرتے رہیں گے سپیکر ساہب آئی تینک سپیکر ساہب نیوٹرل نہیں ہے پھر اس کا مطلب آئن فورچنٹلی ویسے اچھے انسان ہیں آئ اور بڑے پولائٹ بھی ہیں لیکن ان پہ پریشر بہت زیادہ یا کیا نیوٹرل نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں اگر زیادہ وہ ایون ہنڈڈ ہوتے نا تو اسیمبلی بہتر چل سکتی اور بائی دو جو سپیکر ہیں ان کا سخت ایشو ہے جب بھی جلاز کی صدارت کرنے آتے ہیں پتا چل جاتا پارٹی والے بھی خوش نہیں ہوتے نہیں آپ کو پتا شروع شروع میں جو وہ ایم کی ایک لیڈی ممبر تھی جو پھر ان کو شہید کیا گیا لاہور میں تو ان کے ساتھ انہوں نے اتنا مذبیو کیا کہ ہم ومن ممبر نے کمپلینٹ ان رائٹنگ سپیکر کو دی ان کے خلاف اچھا پیپل پارٹی اور تاریک انصاف میں ہم آنگی جو پارلیمنٹ میں بہت 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 ایشیوز پہ نظر آتی ہے لیکن پارلیمنٹ کے باہر نظر نہیں آتی اس کی کیا وجہ دیکھیں ہمارے بہت اختلافات ہیں پیپل پارٹی کے ساتھ پارلیمنٹ میں کیونکہ وہ بھی اپوزیشن میں اور ان کا ممبر لیڈر اپوزیشن ہے تو اگر سیاسی اس پہ پلیٹ فارم پہ ہمارے بہت اختلافات ہیں ظاہر ہے اب الیکشن آ رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف الیکشن بھی لڑ رہے ہوں گے ہر پروونس میں تو وہ اتحاد کا کوئی امکان نہیں خان صاحب نے تو کلیلی کہہ دیا نہیں زداری صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا تو پی 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 پہ نہیں ہو سکتا اتحاد یہاں پہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ انٹرنیشنل اشیوز پر شیری مزاری صاحبہ سے بات کریں گے بریک کے بعد حاضر